OIC کے جنرل سیڈیٹری گی پاکستان آمد اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے جس پر ہم بیٹھ کر یہ تیہ کر سکتے ہیں بطور اسلامی ممالک تنظیم کے ممبر ممالک کے کہ کس طریقے سے افغان عوام کی مدد کی جا سکے جو اس وقت بھوک قہت اور بد امنی کا شکار ہیں اور مختلف مسائب اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی پاکستان افغانستان کی امداد کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہے گا شہباشی خاندان منی لانڈنگ کے مقدمے میں اہم انکشافات ہوئے ہیں رمزان شگر مل کے دس کلازم کے کاؤنٹ میں کروڑوں روپے مصور ہوئے ہیں چپراسی مقصود کے کاؤنٹ میں تین برسوں کے دوران سات سو اکہتر میلین مصور ہوئے ہیں دستابعیزات کے مطابق کے شیر محمد اسلم کے کاؤنٹ میں سترہ سو اکیاسی میلین مصور ہوئے ہیں حزیر اکھار جگہ افغانستان اور او آئی سی اجلاس سے متعلق بیان افغانستان کی پھر پور مدد نہ کی گئے کو انسانی بہران بھائی سکتا ہے افغانستان کی معاشی تباہی کے ساتھ پھروسی ملت پر پڑھ لیے ذرا سی گفلت پورے خیتے کو متاثر کر سکتی ہے شام حمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان اور او آئی سی ای کا میمبر ہے تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا کوئٹا آج کل شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں صبح کے بعد کم سے کم درجہ رہے پھٹا جمعات سے کئی درجے نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے شدید سردی کے بعد شہر کی مختلف علاقوں میں گلی مہروں میں سرکوں کی طرف میں جہاں پانی کھرا ہے وہاں جمع ہو گیا ہے اور بہت ساری علاقوں میں گروہ میں نلکوں میں پانی بھی نہیں آ رہا نلکوں میں پانی جم گیا ہے جس کے ساتھ صبح کے وقت شہریوں کو گاری سٹارٹ کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ گاری کے اندر ریڈی ایٹر میں پانی جھم جاتا ہے جس کے باعث گاری سٹارٹ نہیں ہوتی بہت سارے شہری انٹر فریز کا استعمال کر رہے ہیں مہم موسمیات کے امتابی کا اندہ 24 گھنٹوں کے دوران کوریٹر سمیت بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر اسی طرح برقرار رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینن نیوز لائی